موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے موقف میں واضح فرق موجود ہے دونوں عدیان پر عمل پیرا لوگ خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتی ہیں لیکن جب حقائق اور صحیح تحقیق کے تحت ان کی باتوں کو پڑھکا جاتا ہے تو کچھ ٹھکا چھپا نہیں رہتا اور سب بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقائد عیسائی پادروں کے پھیلائے ہوئے ہیں ان کی کتابیں اس بات کی تصدیق نہیں کرتی عیسائی پادری اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے غلط عقائد کو لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے بینہ کسی تحقیق کے ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی عیسائی کچھ سچ کی جسدروں میں نکلتا ہے تو چرچ اور پادریوں سے بزار ہو جاتا ہے ایسے ہی سچ کی متلاشی ایک عورت ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آئی یہ عورت عیسائی تھی اور اس کا نام صالحہ تھا اس عورت نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کر جانے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق اسلام اور عیسائیت کے عقائد میں کیا فرق ہے دوستو آپ بھی اس لڑکی کا یہ سوال سنیں نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی صورت النساء میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ زبردست حکمت رکھنے والا ہے مسلمان یہ مان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور جہاں تک کسائیت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کبھی سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں یہ بات بائبل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں بائبل میں یہ بات نہیں لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلیب پر انتقال ہوا لیکن عیسیٰوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی شہادت سلیب پر ہوئی یہ عقیدہ چرچ کے پادریوں کو رائچ کیا ہوا ہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے یہ عقیدہ عیسیٰوں کا بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے متعلق مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے ماننے والوں نے یہ غلط فہمی پال رکھی ہے کہ وہ خدا ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان کے ماننے والوں نے یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں اپنایا یہ شرکی بد ترین قسم ہے کہ ایک پیغمبر جو عقیدہ توحید بیان کرتا ہو اور اللہ کے واحد ہونے کا درس بھی دیتا ہو اسے ہی اللہ کا شریک بنا دیا جائے اب چونکہ ان کے ماننے والوں نے یہ غلط اقیدہ مان لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسمان پر اٹھا لیا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسائیوں کو یہ بتائیں گے کہ جس بات کو وہ سچ مانتے تھے حقیقت میں وہ جھوٹ تھا قرآن مجید کی صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا مان لو وہ کہیں گے اللہ تُو پاک ہے مجھے لائک نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا جو میرے دل میں ہے وہ تُو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا بے شک تُو ہی چھپی ہوئی باتوں کم جاننے والا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ان کی قیادت کریں گے اور دنیا کو جیت لیں گے عیسائیوں کا مزید کہنا ہے کہ انہیں اس دن کا انتظار ہوگا جس دن مسیحہ آئیں گے اور ان کے ماننے والے ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اور اس کے لیے وہ ان حوالوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ان کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس نہ کبھی دھوپ ان کو ستائے گی نہ گرمی وہ جب آئیں گے تو زمین کو انصاف سے بھر دیں گے غربت اور ظلم مٹ جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کرنے والی لڑکی سے کہا کہ اس بات کی تصدیق بائبل میں بھی ہے گوسبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بہت سے لوگ کہیں گے کیا ہم نے آپ کے نام پر موجزات اور کرامات نہیں کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا اے لاکونیت کماننے والے مجھ سے دور ہو جاؤ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آمد پر اس چیز کو ظاہر کریں گے کہ انہوں نے کبھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا وہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد پر اتنا ہی امان رکھتے ہیں جتنا کہ عیسائی مگر فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں کے نظریات الگ ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی خدا بنانے پر تلے ہوئے ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں جبکہ مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا وہ دجال سے جنگ کریں گے اور سلیب کو توڑیں گے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے اور انہوں نے نہ اس کو مارا انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا لیکن وہی صورت ان کے سامنے بن گئے اور جو لوگ ان میں مخلف باتیں کرتے ہیں وہ لوگ اس جگہ شبہ میں مطلع ہے نہیں کیا اس کو قتل انہوں نے بے شک مگر اس کو اٹھا لیا اللہ تعالی نے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ یہودیوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گھر میں نہ ملے لیکن جب یہ شخص گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا ہوا تھا اب یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے چنانچہ انہوں نے لے جا کر اس شخص کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بیجے جائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے بیجے جائیں گے اور ایک مقررہ وقت کے بعد ان کو موت دی جائے گی کیونکہ موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں مزید پڑھے اور کوئی پادری اسے کوئی بات بتائے تو اس سے حوالہ مانگے کہ کہاں سے یہ تصدیق شدہ ہے یا اپنے طور پر بائبل کا مطالعہ کرے اور دوسرے مذہب کا بھی مطالعہ کرے تو سچ خود بخود واضح ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ